اور دلی سے خبر ہے دلی میں مانجھے میں لپٹی ایک چیل کو آپ کے اپنے چانل سماچار پلس کی کوشش کے بعد بچا لیا گیا تقریباً ڈیر سو فیٹ اونچا پیڑ تھا جس پر مانجھے میں ایک لہو لہان چیل لپٹی ہوئی تھی ہمارے ویڈیو جرنلسٹ عویناس چودری کی نظر اس پر پڑی جس کے بعد فون کر فائر بریگیٹ کو بلائے گیا پیڑ کی اوچائی دراصل بہت زیادہ تھی اور والوو کے پلٹ فارم فائر کرین کو اس کی وجہ سے بلانا پڑا اور انہی تمام چیزوں کی مدد سے چیل کو مانجھے سے چھوڑایا گیا حالانکہ یہ چیل ابھی زخمی حالت میں ہے اور امید یہی ہے کہ اس کی جان بچا لی جائے گی بہت بڑا ہمیں وستاؤں کو دوش دیتے ہیں لیکن واقعی ہندوستان ایسا دیش ہے جہاں پرانی مطر سے پریم کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سماچا پلس کے کیمرہ میں نویناس چودری کو جب نظر آیا کہ ایک چین اتراخرن انفرمیشن سینٹر کے بے حد قریب ہے تو دلی فائر سرویس کو کال کی گئی اور محض پندرہ منٹ کے اندر دو گاڑیاں فائر سرویس کی یہاں پہنچ گئی دوسری گاڑی آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں لیکن جو چیل ہے وہ سفیدے کی اتنے پیڑ کی اچھائی پر تھی جس سے دوسری گاڑی کو بلانا پڑا والو کی کرین کو بلانا پڑا ہے ایک فارم والی فائر سرویس کی گاڑی اور اب یہاں پر جو فائر سرویس کے جوان ہیں وہ اس چیل کو جو آپ کو اپنے ٹی وی سکرین پر نظر آ رہی ہے اس چیل کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک طور پر کہا جاتا ہے کہ دلی فائر سرویس لیٹ سے پہنچتی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت پر پہنچی ایسا نہیں ہے کہ دلی فائر سرویس لیٹ پہنچتی ہے وہ منان سے ہو جاتا ہے کہ گاڑی راستے میں جیسے ٹریفک زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لیٹ ہو جاتے ہیں باقی ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر آپ اگر ہمارے سٹیشن پر کسی پر بھی جا کے دیکھیں گے تو ایک منٹ کے اندر ہماری گاڑی سٹیشن سے آؤٹ ہو جاتی ہے یہاں پر دلی فائر سرویس کے جوانوں نے جان بچائے ایک بے زبان کی تو نشت طور پر ایک بڑی بات ہے کیونکہ جب آپ پتنگ اڑاتے ہیں تب آپ کو اس بات کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ آپ کے مانجے میں بے زبان فش جائیں گے اور جان ان میں بھی ہوتی ہے پرانتت ان میں بھی ہوتا ہے اور بھارت کی تو اس سنسکرٹی ہے کہ پرانی مطر سے پریم کرنا چاہیے پرانی مطر کی مدد کرنی چاہیے اور وہ مدد سماچہ پلس اور دلی فائر سرویس کی ایک ساتھ ایک رنگ ملائی مہین میں نظر آتی ہے کیمرہ میں نوینا شہدری کے ساتھ راہوڑباز سماچہ پلس کے لیے